تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ ایتین اور اب خبریں وستار سے پاکستان پریشان ہے آنترک ستی جگ ظاہر ہے آرتھک سنکٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوج رہا کبھی روس کے ساتھ کھڑا پاکستان اب یوکرین کو گولہ بارود اور ہتھیار سپلائی کر رہا ہے آخر کیا ہے پاکستان کے دوگلے پن کی وجہ ہے دیکھیں یہ ریپورٹ پاکستان کی آرتھک ستی بری ہے ادھکتہ شہروں میں جنتہ کھانے کو ترس رہی ہے یہاں روز مردہ کی چیزوں کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس ستی پاکستانی سرکار کے کنٹر باہر ہوتی دیکھ رہی ہے لیکن ایسے حالات کے باوجود پاکستان اپنے دوگلے پن سے باز نہیں آ رہا ہے ایک طرف تو وہ روس سے دوستی کا دم بھرتا ہے اور دوسری طرف روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے روس کا قریبی رہا پاکستان کنگالی کے گاگار پر ہے آرتھک سنکٹ سے گوبرنے کے لیے وہ چھٹ پٹا رہا ہے اسے مدد کی درکار ہے ایسے میں پاکستان پسچمی دیشوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا ریپورٹس اور سوشل میڈیا کے انصار پاکستان نے اپنا پالا بدل دیا ہے اور یوکرین کو گولا بارود، راکٹ اور انہتھیار سپلائی کر رہا ہے ہتھیاروں کی سپلائی کے بارے میں ٹویٹر ہینڈل یوکرین ویپنس ٹریکر نے جانکاری ساجہ بھی کی ہے جبکہ میک اپ ڈیٹس ٹویٹر ہینڈل نے یوکرین کو سپلائی کی گئی موٹار شیلز کی جانکاری ساجہ کی ہے پاکستان یوکرین کو اپنے کارخانوں میں بنے گولا بارود، موٹار گولے، آرٹلری اور انہتھ پرکار کے ہتھیاروں کی بھاری ماترہ میں آپورٹی کر رہا ہے اس حوالے سے کئی ٹویٹ بھی سامنے آئے ہیں جس میں یوکرینی سینہ ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے پاکستان کا ابھار جتا رہی ہے یوکرین کو مدد کر کے پاکستان پشچمی دیشوں سے قرض حاصل کر سکتا ہے وہیں پشچمی دیشوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا روس کا سارے والے دیشوں میں سے ایک کم ہو جائے گا اس کے علاوہ یوکرین کو کراچی بندرگاہ سے آسانی سے مدد بھی پہنچائی جا سکتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایچی نیٹورک جمہو کشمیر ڈی جی پی ڈل باک سنگھا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں ستھانی اور پاکستانی آتنکیوں کی سنکھیا اب تک کی سب سے کم ہے انہوں نے کہا کہ یواؤں نے آتنکواد کو اب نکار دیا ہے ڈرون کے معاملے پر ڈل باک سنگھ نے کہا کہ اس سے نمٹنے کے اپائے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے آئی ای ڈی ڈرگز اور ہتھیار بھیجنے کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے ملٹنسی جمہو کشمیر میں ختم نہیں ہوئی ہے مگر ختم ہو رہی ہے ملٹنس کی طداد چاہے وہ لوکل ہوں جا پھر پاکستان سے آئے ہوئے دہشتگز یہاں پر ملٹنسی کو کھلانے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے وہ ہوں ان کی طداد اس ٹائم پچھلے بہت سالوں سے آل ٹائم دو ہے جو نئے لڑکے ملٹنسی کے طرف پھینچ کے لے جائے جاتے تھے جن کو دہشتگزدی میں ملوث کیا جاتا تھا ان بچوں نے دہشتگزدی کا راستہ ترک کر دیا ہے وہ سمجھ دے ہیں کہ دہشتگزدی کا راستہ بھروادی کا راستہ ہے آج بہت سارے ایویلیوز بچوں کے لیے کھیل کود کے اپنے کیریئر کو بنانے کے پڑھنے لکھنے کے موجود ہیں بہت سارے بچے صحیح راستے کو چن کر کے اپنے کیریئر کو اپنے پروار کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بہت حد تک جو دہشتگزدی ہے اس کے اوپر کابو پایا ہے اور جو بچی ہوئی دہشتگزدی ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے سر ڈرون ڈراؤپنگ is becoming major challenge فور جمہو اینڈ کشمی پولیس ایسے آپ ٹیکل کرتے ہیں جمہو سائٹ سے ڈرون ڈراؤپنگ کے لیے بہت سارے کاؤنٹر میئر سم لوگوں نے ground کے اوپر لگائے ہیں اس میں بہت ساری ڈرون ڈراؤپنگ جو لگ لگ ترے کے نشے کے جو سمان ہیں اس کو پار سے پاکستان سے لاکر کے جہاں پر بچاتی ہیں جس کے ساتھ ایک کے فوٹ سیونڈ رائیفل پسٹل گرنیڈ آئیڈیز بھی وہاں سے پاکستان سے بھیجی جا رہی ہیں ان کو کامجابی سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے ابھی تک سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے ویپن پکڑے گئے ہیں اور قونٹر کی تعداد میں اس طرح کی نشے کی تذکری جو پاکستان سے ہو کے آئی چاہیے وہ ڈرون سے آئی جہاں ground کے جمین کے روٹ سے آئی اس کو پکڑا گیا ہے اس میں بہت بڑی کامجابی پولیس کو اور سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے ڈرون کی کاروائی پہلے سے کم ہوئی ہے مگر ابھی بھی جاری ہے ہماری کوشش ہے کہ ڈرون سے جاریے سے چاہے ویپن کی سمگلنگ ہو چاہے نارکاٹیکس کی سمگلنگ ہو اس کو پوری طرح روک تھام کی جائے اس کو روکا جائے اس کے لئے کاروائیاں مسلسل جاری ہے سوڑ ڈرگز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ بڑا چیلنج ہے تو نورت کشمیر میں جمہ کشمیر پولیس نے بڑا ایکسل کیا ہے اس کو پیروف کرنے میں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جمہ کشمیر کے کھتے میں ہر رینج میں خاص مہم نشوں کے خلاف اس وقت پولیس نے شیڑ رکھی ہے اسی مہم کا نتیجہ ہے کہ ہر جلا ہر سبڈویجن ہر تھانہ ہر رینج ہر جون اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نشے کی تذکری نارکاٹیکس کے ٹریڈ میں سمگلنگ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف سرط کاروائی کریں اس کو تھوائے ساتھ بی جے پی کے سینئر لیڈر کوویندر گپتہ جو چکے ہیں کوویندر جی اس بیان کو کس طرح سے دیکھا جائے اور جو ڈی جی پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یواؤں نے آتنکفاد کو نکار دیا ہے اور اب تک کی سب سے کم سنکھیا رہ گئی ہے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کی آتنکفاد کم ہو رہا ہے جو ڈی جی پی صاحب کا بیان آیا ہے اور سرکشہ بلون نے پچھلی تین کیار ورشوں میں بہت اچھا کام کیا ہے اسی کے پرنام سوروپ آج وہاں پر یہ حریت کا حکم نامہ جاری نہیں ہوتا آج وہاں پر پکھر بازی نہیں ہوتی ہے آج وہاں پر یہ جو کلندر جاری کیے جاتے تھے وہ نہیں جاری ہوتے ہیں روز مرہ کے جو بھنگ ہوا کرتے تھے آج ان سلی ٹیگوں سے نزارت ملی ہے آج جمہو کشمیر کا یوہ بھارت سرکار کی تہل کو دیکھ کر کے سپورٹ کی طرف سپورٹ کی طرف چھپ اس کا ہو رہا ہے اور دیکھیں ایک اچھا شکتی ایک بل جب تک سرکار کی نہیں ہوگی یہ سرکشہ بلوں کی نہیں ہوگی تب تک یہ پاسیبل نہیں ہوتا لیکن سرکشہ بلوں نے اپنا قربانیاں دے کر کہ یہاں پر جمہو کشمیر میں حالات یہ ٹھیک یہ ہے اس لیے وہ اس بڑھائی کے پاترہ ہے اور جس پرکار سے دیگی پی صاحب کہہ رہے تھے کہ آنے والے تھمے میں کوئی بھی دیکھیں ہر وقتی شانتی چاہتا ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کر کے اس پرکار سے وہاں پر حالات بنائے گئے تھے لیکن آج وہ جو پیسے کی آمد تھی پاکستان تھے سبھی کے ایک آنٹس بھی سیل کیے گئے ان کا جو راستہ تھا اس کو بند کیا گیا تو یہی کارنا ہے کہ ملٹرز کی کمنٹ ٹوٹی ہے اور دوسرا جہاں پاکستان کا سوال ہے پاکستان اپنے آپ میں مرتا ملک کے گھوشت ہو چکا ہے اور اس کو پدا تھا کہ پہلے لوگوں کا اٹنشن ڈائی وڈ کرتے تھے یہ کشمیر کی طرف لیکن کیونکہ گھر کی جو حالت ہے مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی سرکشا بلوں کا نے تو ٹاپ کیا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے بھی ہندوستان کی مرتی طاقت دیکھ کر اس کو در ہے سرکار کیونکہ مجبور سرکار بیٹی ہے کمندر جی اس تتیہ کافی بدلی بھی نظر آ رہی ہیں آپ خود ایسے میں جو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز سمیں سمیں پر اس سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اس ستیاں بدل گئی ہیں تو کیا یہ آشا نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد وہاں چناؤ ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے گرام انترالی نے بھی اس بات کو کہا ہے اور سرکار میں اس کی کو دکارتی نہیں ہے ابھی جس پرکار کہ آنے والے سمیں میں بھی تھوڑا لائن ڈالر ہے کیونکہ کہیں نہیں گلتیاں رہی سوکشہ بلوں میں اور بھرکیاں بھی کلتیاں اس لئے سمیں میں کوشش کی جاتی رہی کہ جب اس اندر کرتا ہے لیکن آج جو لوگ اندر ورکر بنکر اور گول ورکر بنکر پرشاسن میں کام کرتے ہو کام کرتا جن کی بھی کمر تو یہاں پر سیک کیا گیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والا سمیں اچھا ہوگا اور الیکشن بارکینتا پارٹی بھی کہتی ہے کہ لوگ تانتر سرکار کی ستھاپ نو آف دل بھی ہو چاہ رہا ہے یہ الیکشن یہ رہے اور اس میں کارپوریشن کے الیکشن پنچائیتوں کے الیکشن ہوگی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا یہاں پر کر رہا ہے یہ سارے تیجوں کا اعلان ہوگا چلی بہت شکریہ آپ کا بی جی پی بتا رہے تھے کہ کس طرح پر بدلی ہیں اور آنے والے دنوں میں نے اپنی آتم کتھا آزاد میں کشمیری پنڈی سمودائے کے پلائن پر اس سمیہ کی کینڈر کی وی پی سنگ سرکار پر نشان آزاد آئے غلان ابی آزاد نے لکھا ہے کہ اس وقت کی جنت دل کے نیتر توالی کینڈر سرکار نے کشمیری پنڈی سمودائے کی سرکشہ کے لیے پریابت پریاس تھے جس کے کارن کشمیری پنڈیتوں کے پاس پلائن کے علاوہ کوئی اور ویکلپ نہیں تھا آزاد کے انصار کشمیری پنڈیت تین بخی کارانوں سے آتنک واجیوں کے نشانے پر آئے جس میں سے پہلا انہوں نے کاؤگریس کا سمرتر کیا دوسرا مکھے پروکتہ تنویر صادق کے انصار کشمیری پنڈیتوں کا استعمال کیول راجنی تک فائدہ اٹھانے کیا جاتا رہا ہے انہوں نے کہا میں نے ان کی کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کوئی سرات مک سنکیت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کے پلائن کی کہانی سب ہی جانتے ہیں غلام نبی آزاد نے کتاب لکھی ہے کئی چیزیں اس میں آئی ہے ایک خاص یہ کہ کشمیری پنڈیت جو ہیں اس دور میں جب یہاں سے ان کو نکلنا پڑا تو سرکاری گاڑیوں میں لئے گئے اور پھر پھینکے گئے جگہ پہ جو جنتہ دل کی حکومت ہے وہ بھی نہیں سنبھال پائی اور یہاں سے یہ خاص بات یہ کہ جو اکثر ہم بات کرتے تھے ان کو نکلنا پڑا بڑی مشکل میں اس پہ کیا کہیں گے پہلے تو میں نے آزاد صاحب کی کتاب پڑھی نہیں اب آپ کی طرف سے جتنی میں سن رہا ہوں جتنی انفرمیشن ہے اس میں پھر سے کشمیری پندیتوں کی بات ہوتی جب جب کسی کو کانٹروورسی اٹھانی ہوتی ہے کشمیری پندیتوں کو ایک یوز کیا جاتا ایک ٹول کانٹروورسی اٹھانے کے لئے اب یہ تو ہمیں بھی پتا ہے آپ دس بار بھی جھوٹ بول دیں کشمیری کو آپ بار بار استعمال کیوں کر رہے ہیں کیوں ان زخموں کو آپ پھر سے کرید رہے ہیں اب اتنے برس ہوگئے تیس سے زیادہ برس ہوگئے کشمیری پندیتوں کو آج جہاں ہم بات کریں ان کے رہیولیٹیشن کی ان کے واپس آنے آج بھی کشمیری پندیتوں پر حملہ ہو رہا ہے ہم اس کی بات کریں کہ ان کے اوپر آج مرہم کیسے لگاتے ہم پھر سے وہی ایٹی نائن اور نائن ٹی کی بات اٹھا رہے ہیں تو میرے حساب سے آج وہ شہی نہیں ہے اور پی ڈی پی نے کشمیری پندیتوں کے مائیگریشن معاملے پر آزاد کو نشانہ بنایا ہے پی آزاد نے جو کتاب لکھی منظرام پہ آئی پہلا یہ کشمیری پندیتوں کے تعلق سے انہوں نے یہ کہا کتاب میں کہ پندیتوں کا مسئلہ ہوا وہ اس لئے ہوا کہ گارمنٹ ایفیکٹیو نہیں تھی جگمہ ان کو لائیا گیا فاروق عبداللہ کی مرضی کے خلاف پھر یہاں سے گاڑیوں کے ذریعے ان کو لے جا گیا سرکاری گاڑیا تھی آپ سے سوال اس لئے بھی بنتا ہے کہ اس وقت مفتی صاحبی تھے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت صحیح معنی میں حالات بے کابو تھے اگر مان دیجئے پانچ منٹ کے لیے کہ ایسا بھی ہوا ہے تو کیا یہ ایک عظیم چیز نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں کی جانیں بج گئی ہیں اگر اس وقت حالات اس قدر خراب تھے تو آج وہ جو ہمارے پنڈت بائی ہیں جیسے میں نے پشتی بار بتایا کہ دو ہزار انیس میں جو ہمارے ساتھ ایک سانیہ پیش آیا لیکن ایک چیز تو یہ ہوا کہ لوگوں کی جانیں بج گئی یہ جو ہمارا اندازہ تھا کہ اس وقت گورنمنٹ نے ایسے اقدامات دیئے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے اور لوگ بج گئے سب سے امپورٹنٹ چیز لوگوں کی جان بچانا ہے تو اگر ایسا بھی ہوا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ لوگوں کی جانیں بج گئی ہیں اس وقت کے حالات اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس حالات میں اگر یہ پندرد بائی ہمارے اپنی جان بج گئی ہے ان کی اور آج ہیں گئی یہ ہمارے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ ان کے واپس آنے کا جو ہے انشاءاللہ بنے گا ایک بندبست اور ہماری جیسے آپ نے دیکھا مفتی صاحب کے ٹائم بر کتنا کام کیا گیا تاکہ یہ واپس سرین اگر آئے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی ان کے لیے بھی ہم ایک ایسا منصوبہ بنائیں گے کہ یہ واپس امیدیں نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے غلام نبی آزاد اب یہ کہنا کس حد تک صحیح ہے دیکھیں میں غلام نبی آزاد صاحب نے جو کہا اس پر بات نہیں کروں گا لیکن اپنا موقف واضح کروں گا کشمیری پنڈی وہ ہمارے بائی ہے ہمارا ایک حصہ ہے اور پی اور فیلال ایک چھوڑا سب بریک لیتے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا سکسٹین چینل فیفٹین لائنگویجز ٹویٹی سکسٹین بریک کے بعد پھر آپ کا سوال گئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ایتین جممو میں ہنمار جنمت سو دھوم دھام سے اللہ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے جممو کے ویبھن حصوں میں بھگوان ہنمار مندر میں سب ہی سمردھی کی پرارتھ نہ کرتے ہوئے بڑی سنخیہ میں صوبہ سے ہی عمر دلی ہیں کڑی سرکشہ ویوستہ ویشیش بھجن اور حنمان چالیس بھکتو دوارک آیا جا رہا ہے حنمان مندروں کو سجایا گیا ہے اور پرساد وطرت کیا جا رہا ہے آج جممو اور جممو سنبھاق کے انہ حصوں میں شبہ یات رہیں بھی نکالی جائیں گی بھگوان حنمان کا جنم جمو کشمیر میں بڑے اتصہ سے منائے جا رہا ہے اور خاص کر جمو کی بات کرے تو یہاں جگہ جگہ پہ اس پرکش میں کیرتن کیا رہے ہیں بجن کیا جا رہے ہیں خاص کر جو حنمان جہاں جہاں پہ حنمان حنمان کے مندر وہاں پہ حنمان چالیسہ کے ساتھ حنمان بھگوان حنمان کے بجن ہے آپ دے سکتے یہ حنمان مندر ہے جمو میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور حنمان جی کی بکتی کر رہے ہیں آج حنمان جہنتی ہے کتنا بڑا دن ہے اور کیا کہیں گے بس یہ ماتھا ڈیکنے آئے ہیں حنمان جی درم میں سب سے زیادہ ہے ہندو درم میں سب سے زیادہ ہے آپ کے نام شی والی منحاس یہاں پہ آئی ہیں آج حنمان جہنتی ہے کیا کہیں کافی مندر دین ہے ہمارے ہندو وں کیلئے اور میں یہ کہنا چاہوں گی ہم کچھ لین ہے جس طرح میں نے کہ اور یہ نظرہ ہر جگہ پہ ہے جمہ کے ساتھ جمہ ڈیوزن کے بدروہ اور راجور ریاسی عدم پور ہر جگہ پہ اسی طرح کے نظارے ہیں اور شوبہ یاترہ بھی نکالی جاری ہے میرا نام کرتار سنگ رات ہو رہا میں مچیل چنڈی مات یاترہ سے آیا ہوا ہوں تو آج جہنتی پر میں بجرنگ بلی کا درشن کرنے آیا ہوں اور بجرنگ بلی کے پوجہ کرنے سے پورا کشت و بیماری دور ہوتی ہوتی ہے اور آج ہم نے دعا کی پورا دیش میں جو یہ کرونا کا اس وقت کیا کرتے ہیں ہا کار چل رہا یہ سارا دیش سے ختم ہو جائے ساری بیماری ختم ہو جائے اور مالک جو ہے ہم مالک سے پراتنہ کرتے ہیں کہ جو بھی بجرنگ بلی کا پوجہ کرتا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کا کشت بیماری اور سنگر تمام دور ہوتے ہیں اور بی جے پی آج اپنا ستھاپنا دیوس منا رہی ہے بھاجپا کے راستر ادھاکش جے پی نڈا نے بھاجپا مکھیالے میں پارٹی کے ستھاپنا دیوس کی موقع پر دھوہ جا روہن کیا اس کے بعد پردان منطری نارندر موڈی دیش پھر کے کارکرتاؤں کو انہوں نے سمبودت کیا بھاجپا کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے پی اے موڈی نے کہا کہ جب ہنمان جی کو راکش سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ اتنے ہی کٹھور بھی ہو گئے تھے اسی پرکار سے جب بھرستر چار کی بات آتی ہے قانون ویوستہ کی بات آتی ہے تو بھاجپا اتنی ہی سنکل بد ہو جاتی ہے ہم سبھی اپنی پارٹی کا ستھاپنا دیوست منا رہے ہیں ماں بھارتی کی سیوہ میں سمرویت پرتیک بھاجپا کارکر کارکر اس چھپ اوسر پر بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بھاجپا کی ستھاپنا سے لے کر آج تک جن مہان ویبھوتیوں نے اپنے خون پسینے سے اس پارٹی کو سیچا ہے پارٹی کو سمبھارا ہے پارٹی کو سمرت کیا ہے پارٹی کو سمبھارا کیا ہے دیش کے کوٹی کوٹی جنوں کی آواز کو گلند کیا ہے ان سبھی کو چھوٹے سے چھوٹے کارکر سے لے کر کے بریشت پد پر سے پارٹی کی اور دیش کی سیوہ کرنے والے سبھی مہان بھاؤں کا میں آج شیس جھکا کر کے پنام کرتا ہوگا پارٹی جنو کشمیر کی اندرش رویندر نے بڑی سنگھا پارٹی انتاؤں اور کرکرتاؤں کے ساتھ پارٹی کا چھندہ پر آیا اس سوصل پر رویندر نے دعویٰ کیا بھا بھا دیش بھر میں لوگوں کے پردنیتھی کے روپ میں پارٹی اُبھر کر آئی ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا اب پوری دنیا میں سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے چھے اپرل سن انیس سو اسی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کا گھٹن ہوا تھا اس سے پورو ہمارا سنگٹھن جنتہ پارٹی اور اس سے پورو بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اس سے پورو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نام سے جانا جاتا تھا وہ پراجہ پرشد کا جمہو کشمیر میں ایک ویدھان ایک پردھان ایک نشان کا اندولن ہو یا کوئی بھی راشتہ وادی اندولن ہو ہمارے کروڑو کروڑ سمرپیت کارے کرتاؤں نے ہمیشہ دیش اور سماج کے لیے کام کیا ہے راشتہ ہت میں سنگکلپیت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کروڑو کارے کرتاؤں نے اپنا پورا جیون دیش اور سماج کو ارپیت کیا ہے اور ہمیشہ راشتہ وادی بھاوناوں کو آگے لے جا کر دیش کے اندر پرکھر راشتہ واد کو مجبوط کیا ہے آج چھے اپرل بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ دیوس کہ اس اپلکش میں کروڑو کروڑ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو اور ساتھ ہی ساتھ ان مہا پورشوں کو ہم وندن کرتے ہیں نمن کرتے ہیں جنہوں نے تیاغ تپسیا اور ولیدان کے اس مہان پارٹی کے وستار میں اپنا یوگدان دیا جنہوں نے اپنا سروس سورپن کیا اور راشتہ ہت میں بھارتیہ جنتہ پارٹی جیسے راشتہ وادی سنگٹھن کو مجبوط کیا اس کا کارے وستار کیا آج بھارتیہ جنتہ پارٹی وشو کی سب سے بہتی ہے اور یہ ہمارے ان مہان بھاووں کو مہا پورشوں کو ہمارے پارٹی کے ان کارے کرتاؤں کو یہ شرے جاتا ہے جنہوں نے تیاغ تپسیا اور ولیدان کے دم پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اس شکر تک پہنچائے اور اس کے ساتھ ہی اس پلٹر میں فیلحال اتنا ہی لیکن نیزتی جمع کشمی لداخ ہماتر پر لگاتار خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی